اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت زبردست مغز بنانے کی ریسپی اور یہاں پر میں نے مٹن کا مغز لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے میں آپ کو سب سے پہلے مغز کو دھونے کا بھیجے کو دھونے کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے واش کیا جاتا ہے اور بہت ایزی وی میں یہ ساف ہو جاتا ہے اس کی رگیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے سب سے پہلے لیا ہے تین بھیجے لے لیے تھے مٹن کے بھیجے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں نے کسی بھی قسم کا میں نے اس کو بوائل کرنے نہیں ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو ایسے ہی اس کی رگیں بغیر اُبالے نکال لیے ہیں اس طرح سے بہت ایزی طریقے سے رڑے جو ہیں بہار آجاتی ہیں اگر آپ اس کو اُبالیں گے تو یہ مٹن کے مغز ہوتے ہیں یہ بہت چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے تو آپ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو بغیر عبالے جو ہے اس کی رگیں بہت اچھے سے کھیج سکتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے ساری رگیں جو ہیں نکل گئی تھی اور میں نے یہاں پر اس کو رگیں نکالنے کے بعد عبالا ہے اس سے پہلے میں نے اس کو بالکل بوائل نہیں کیا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی وے میں جو ہے رگیں آرام سے نکل گئی تھی اور یہ آرام سے میں نے اس کو صاف کر لیا تھا اچھے یہاں پر میں نے آگے آپ کو عبالنا بتایا ہے تو اس میں عبالنا میں نے صرف اس لئے عبالا تھا کہ اس کے جو جھاک سا ایک بن جاتا ہے وہ نکل جائے اس کا اور جو بلڈ اندر رہ جاتا ہے تو وہ نکل جائے گا تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا تھا تقریباً تین کپ کے برابر اور دو ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیس ڈالا تھا اور یہاں پر میں نے دو سے تین لونگیں ڈالی کیا کہ جو ایک سمیل سی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اب یہ صاف سترے سے میرے پاس تین مغس تھے یہ میں اس میں ڈال دوں گی صرف ایک بوائل آیا تھا پانی کے اندر اور میں نے یہ تینوں مغس ڈال دی اب یہاں پر صرف میں ایک عبال دوں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارا جھاگ جو اوپر آگیا ہے اس کو میں ہٹا لوں گی اس طرح کرنے سے بہت اچھے سے بلڈ ساف ہو جاتا ہے اور اچھے سے رگیں ہم پہلے ہی ساف کر چکے ہیں تو بلڈ ساف ہو جاتا ہے اور جو ایک مخصوص جو اسمیل ہوتی ہے مغس کی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد صرف ایک بوائل دوں گی اور میں اس کو سٹرین کر لوں گی اور اس کے پانی کو میں جو ہے ڈسکارٹ کر دوں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا ایزی طریقہ ہے اگر آپ جو ہے بڑا مغس لیں گائے کا تو پھر آپ اس کو جو ہے اُبال سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو یہ اُبالنے میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں اب یہاں پر میں ایک مسالہ تیار کروں گی ایک تیس پتہ میں نے لے لیا تھا اور ڈو ٹیبل سپون جو ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لہسن ادھرک کا پیس لیا تھا ایک چمچ میں نے لال مرچ پاورڈر لیا تھا ایک چائے کا چمچ جو ہے میں نے حلدی پاورڈر اور حسب زائقہ نمک لے لیں ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا تھا ایک ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر لیا تھا اور ایک ہی ٹی سپون میں نے زیرہ پاورڈر لے لیا تھا اچھا یہ وہی آئل تھا میں نے یہاں پر جو ہے تقریباً آدھا کلو پیاز جو ہے فرائے کر کے نکال لی پھر میں نے وہی آئل جو ہے یوز کر لیا اچھا ایک ٹی سپون جو ہے میں نے کشمیری لال مرچ کا استعمال کیا اچھے سے میں مسالے کو بھول لوں گی جب تک اس کا کچھا پن ختم ہو جائے گا مسالوں کا اس کے بعد یہ میں نے ہاف کیجی پیاز تھی پانچ سے چار سے پانچ میڈیم پیاز تھی یہ میں نے گولڈن فرائے کر کے نکال لی تھی اب یہاں پر میں یہ ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے اس کی بنائی کروں گی اور یہاں پر میں جو ہے میں نے تین ٹیمارٹر لے لیے تھے تقریباً ٹو ففٹی گرام یہ ٹیمارٹر تھے تو وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اچھے سے اس مسالے کو جو ہے تو اسی لیے میں نے یہاں پر جو ہے پیازوں کا استعمال بھی زیادہ کیا ہے اور ٹیمارٹر بھی تھوڑے سے زیادہ ہے تو ہاف کیجی پیاز ہیں اور تقریباً ٹو ففٹی گرام ایک پاؤ جو ہے ٹیمارٹر ان کو میں نے کیوبز میں جو ہے چاپ کر لیا تھا چاپر میں اور اب یہاں پر میں مسالہ بھن جائے گا تو میں یہاں پر مغاز اٹ کر دوں گی اور بہت ایزی طریقے سے یہ پک جاتا ہے اور جلدی سے جو ہے کوئی جو ہے آپ اس کو بنا کر جو ہے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اچھا یہاں پر اب تیز بات جو ہے میں اس کا پتہ جو ہے نکال دوں گی کیونکہ اس کا آرومہ اس کے اندر آ چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب ادرک بھی چاپ کی تھی تو تقریباً لاس میں میں ادرک اور پانس سے چھے ہری مچے میں نے چاپ کر کے وہ بھی اس میں ڈال دی تھی تو لاس میں ادرک اور ہری مچوں کا استعمال لازمی ہوتا ہے بہت ہی مزیدار سا یہ ہمارا جو ہے بھیجا فرائے بن کے تیار ہونے والا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور لاس میں میں نے اس کو سرف کرنے سے پہلے جو ہے ایک ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ ڈالا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے ہرہ دھنیے سے کارنش کر دیا تھا تو ہمارا بہت بہترین سا جو ہے مٹن مغز جو ہے بن کے تیار ہو گیا تو امید کرتی ہوں ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی پلیز جاتے جاتے لائک کر دیجئے فیملی اور فرنڈز میں شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تو تھنکس فور وچنگ دی ویڈیو نیکس ریسیپی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ